ناظرین بہت سا فوکس تو ہم کریں گے پاکستان کی اندرونی اور داخلی سیاست پہ لیکن پہلے ایک نظر دھرائیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے اب سے چند گھنٹے پہلے پاکستان کے وزیر آزم جناب عمران خان صاحب سعودی عرب سے ہوتے ہوئے چار روزہ دورے پر امریکہ میں نیو یورک میں پہنچے اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے سیشن کو اٹینڈ کرنے کے لیے بتایا جاتا ہے کہ دس سے زیادہ اہم لیڈران سے وزیر آزم یہاں ملاقات کریں گے ستائیس تاریخ کو یو این جنرل اسمبلی میں وہ بولیں گے اس سے پہلے ہندوستان کے وزیر آزم نرندر موضی بھی وہاں پر بولیں گے کل کے دن وزیر آزم عمران خان کی کم از کم تین امپورٹن میٹنگز بتائی جاتی ہیں امریکہ کے صدر ڈانلڈ ٹرم سے ان کی پہلی ملاقات ہوگی اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد ایک دوسری ملاقات بھی ہوگی اس کے علاوہ برطانیہ کے وزیر آزم جناب بورس جانسن سے بھی کل عمران خان کی ملاقات ہوگی اور چین کے وائس پریزیڈن کنگ چونگ جو ہیں ان سے بھی ان کی ملاقات ہوگی اگر اس طرف یہ ہے وزیر آزم کہتے ہیں یہ ہے عمران خان صاحب کا کہنا ہے کہ وہ دنیا کے ضمیر کے سامنے دنیا کے سامنے کشمیر کا کیس جو ہے وہ پریزیڈن کرنے جا رہے ہیں دنیا کے ضمیر کے سامنے بھارت کے وزیر آزم نرنبرا موڈی ٹی آر جی این آر جی سٹیڈیم میں بتایا جاتا ہے کہ چالیس سے پچاس ہزار جو بھارتی نجاد امریکی نجاد بھارتی امریکن سٹیزنز ہیں ان سے وہاں پہ خطاب کریں گے وہاں تک تو چلے خرچہ انہوں نے کیا انڈین ڈائیس فورہ نے لیکن امریکہ کے صدر ڈانلڈ ٹرم بھی وہاں پہنچ رہے ہیں ان سے بغیلگیر ہونے کے لیے بتایا جاتا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈانلڈ ٹرمپ یہ چاہتے ہیں کہ ہیوسٹن میں جو انڈین امریکن کمیونٹی ہے بہت بڑی تعداد میں جو ہمیشہ ڈیموکریٹک ووٹ دیتی ہے جس نے ہنڈری کلنٹرن کو ووٹ دیا تھا وہ اب دو ہزار بیس کے الیکشن میں انہیں ووٹ ڈالے جہاں تک نرندرہ موڈی کا تعلق ہے وہ تو بہت انڈر پریشر ہے کشمیر کی وجہ سے جو کچھ فیشزم وہاں پہ کر رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ انہیں دنیا کی ہر لیڈر سے بغیلگیر ہونے کا ہاتھ ملانے کا موقع ملے تاہم اسی سٹریڈیم کے باہر پاکستانی امریکن شہری کشمیری اور سکھ مل کے بہت بڑا مظاہرہ کر رہے ہیں جو اپنی نویت کا پہلا مظاہرہ ہوگا جہاں اندازن تیس سے چالیس ہزار لوگ جو ہیں جس میں پاکستانی امریکنز ہیں جس میں کشمیری امریکن ہیں اور جس کے انداز سکھ ہیں جو بہت بڑی تعداد میں وہاں پر اکٹھے ہوں گے اس سے پہلے گزشتہ پندرہ دن سے پاکستانی امریکن کمیونٹی نے بہت بڑی تعداد میں فنڈریزنگ کی جس کے نتیجے میں بہت سے ٹرک اور لوڈی سینکوں کے تعداد میں ہائر کیے گئے جن کے ذریعے بل بورٹس کے ذریعے موڈی کی جو کمپین ہے ہاؤڈی موڈی اس کے خلاف ایک کاؤنٹر کمپین دنیا کو یاد کرانے کے لیے کہ موڈی ایک نیو نازی ہے ہٹلر ہے فیشست ہے اس کمپین کو لانچ کیا گیا جو اس وقت اپنے اروج پہ ہے جس کی بہت سی تصاویر اور فوٹیج آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں پاکستانی امریکن کمیونٹی میں آتف خان اور ساجد بھرکی جو ہیں وہ خاص کر کے تعریف کے مستحق ہیں جنہوں نے اس کو لیڈ کرنے میں بہت زیادہ رول پلے کیا تو یہ تو وہ صورتحال ہے ناظرین جو اس وقت ہمارے سامنے ہلے لیکن دوسری طرف ڈومیسٹک پولٹکس میں دوسری طرف جب ہم ڈومیسٹک پولٹکس کی طرف دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے بس دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب کی ایک ڈیل ہو رہی ہے شہباز شریف صاحب کی ایک ڈیل ہو رہی ہے اور اس کا ذکر جو ہے وہ کوئی اور تو کرے نہ کرے ریلوے منسٹر شیخ رشید صاحب نے خود اس کا اندریا دیا ہے کہ میں کہہ رہا ہوں میں بتا رہا ہوں کہ معاملات جو ہیں ہوتا ہے پا رہے ہیں وہ بھی ذرا دیکھ لیتے ہیں شہباز شریف کی سیاست امتحان میں اور میں آپ کو پہلے کہتا تھا کہ دو پارٹیاں ایک میری پارٹی ہے شہباز شریف علی اور شہباز شریف جو ہے وہ مذاکرات کو کامیاب کرانے کا بہت زبردست حامی ہے نواز شریف صاحب مجھے ختم کرنے میں نواز شریف صاحب بڑے آہ زد کی وجہ سے بہت سارے مسئلے خراب کر دیتے ہیں شہباز شریف میں بڑی لچک ہے وہ کوشش کر رہا ہے ایک درمیانی راستے کی اب شیخ صاحب کے بات سے دعوے کئی دفعہ صحیح ثابت نہیں بھی ہوتے کئی دفعہ صحیح ثابت ہو بھی جاتے ہیں لیکن کچھ لوگ یہ بھی قیاس آرائی کر رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب سے ایک ڈیل ہو رہی ہے تو کس معاملات کے لیے ہو رہی ہے کیا شہباز شریف صاحب کے کیسز ختم ہو جائیں گے کیا وہ نواز شریف صاحب کے لیے ڈیل کر رہے ہیں شریفاندان کے لیے ڈیل کر رہے ہیں یا پھر یہ کہ شہباز شریف صاحب کا پنجاب کی سیاست میں کوئی رول بنتا نظر آ رہا ہے کچھ لوگیں سوچتے ہیں بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ ایسا ممکن نہیں ہے اسی سوال کے ساتھ میں اپنے پینل کو انٹریوش کرتا ہوں مجھے سٹوڈیوز میں جوائن کرنی ہے پاکستان تحریک انصاف کی رہنما ممبر نیشنل اسمبلی پالیمانی سیکیٹری ہیں پلاننگ کمیشن کی جناب قبل شوزف صاحب میرے ساتھ ہی سٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں راجہ آمیر عباس صاحب جوکہ سابق ڈیپٹی پروسیکیٹر جنرل رہ چکے ہیں نیشنل اکاؤنٹیبیلیٹی بیورو نیپ کے سپریم کورڈ پاکستان کے وکیل ہیں سینر وکیل ہیں very warm welcome to him as well اور ناظرین مجھے لاہور سٹوڈیو سے ویا سیکلائٹ جوائن کر سکیں گے انیک ناجی صاحب جو تجزیہ کار ہیں کولمنسٹ ہیں پرومنٹ پرسائلٹی ہیں میڈیا کی اور مجھے پی ایم ایلن کے سینر حنوما ممبر پروینچل اسمبلی جنرل مالک احمد خان صاحب جو اس سے پہلے شہباز شریف صاحب کے سپوکس پرسن رہ چکے ہیں پچھلی حکومت میں ایک پچھلے جنم میں رہ چکے ہیں وہ بھی مجھے جوائن کریں very warm welcome to all bank as well ملک احمد خان صاحب شہباز شریف صاحب کی یہ جو ڈیل جس کا ذکر شیخ رشید صاحب بدرجہ اتون خود فرما رہے ہیں کیا ہے یہ ڈیل کیا ڈیل ہو رہی ہے لاب سب آپ کا بہت شکریہ میں اس تاثر کو بالکل رد کرتا ہوں کہ مسلم لیگ کسی سطح پر بھی کسی قسم کی کوئی ڈیل یا کوئی ایسی نگوشیشن میں کس کے ساتھ مطلب اگر فرض محال شیخ رشید صاحب کی جو وہ گفتگو ہے اس کو سننے کے بعد تو دو فریق ہو سکتے ہیں مقدمات تو عدالتوں میں تو کیا شیخ رشید صاحب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کسی عدالتی شخصیت کے ساتھ کوئی بات چیت چل رہی ہے تو میرا خیال ہے کوئی بڑا کنٹیمٹس ملک احمد خان صاحب آپ کی پارٹی کے اور لیڈر کہتے بھی تو رہتے ہیں کہ عدالتیں آزاد نہیں ہیں عدالتوں پر کنٹرول ہے عدالتوں کو ڈیلیکشنز آتی ہیں ایسے بھی تو لوگ ہیں نا پی 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 ایم لن میں جو کہتے ہیں نہیں دیکھیں میں اس وقت ڈاکٹر صاحب شیخ رشید صاحب کی اس بات پہ جس نے وہ شہوال صاحب کو بات چیت کا حامی کہہ رہا ہے تو بات چیت زیادہ زیادہ گورنمنٹ سے ہو سکتی ہے اور گورنمنٹ کی صورت یہ ہے کہ عمران خان صاحب تو اپوزیشن لیڈر سے کسی آئینی مسئلے پر بھی بیٹھنے کو تیار نہیں ہیں وہ تو لیڈر آف اپوزیشن کے ساتھ جو ان کے اوپر کونسٹیٹیوشنل اوبلیگیشن ہے جو منڈیٹری تھی اس پر بھی ان کی آپس میں بات چیت نہیں ہوئی ایون ہینڈ شیخ نہیں ہوتا تو اصل میں شیخ صاحب بنیادی طور پہ کیونکہ ایک سیاسی کارکون ہے اور وہ مسلم لیگ کے اس حصولی موقف سے خائف ہیں کہ مسلم لیگ ایک حکومت کی جو اس وقت جو حکومت کا جبر ہے جو حکومت اس وقت سیاسی انتقام کے نام پر اپنی اوپننٹ پولٹیکل پارٹیز کے ساتھ جس قسم کے حربے استعمال کر رہی ہے اور مسلم لیگ جس حصولی موقف کے ساتھ حکومت کے سامنے ڈٹکے کری ہے اس حصولی موقف کی جو مقبول یہ تو اس سے خائف نظر آتے ہیں لیکن ایک اچھی بات یہ ہے کہ آپ نے کم از کم یہ کنفرم کر دیا ہے کہ آپ کم از کم یہ سمجھتے ہیں کہ عدالتوں پر کوئی دباؤ نہیں ہے اور عدالتیں جو بھی فیصلے کرتی ہیں وہ خود سے اپنی سوابیت کے اعتبار سے کرتی ہیں کم شعظف صاحبہ اگر کوئی ڈیل ہو رہی ہوگی اور تو کوئی طریقہ نہیں ہے کوئی اور پلیئر ہی نہیں ہے جس سے ڈیل ہو سکے بسم اللہ الرحمن 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 Thank you very much محید آپ نے invite کیا میں سمجھتی ہوں کہ plea bargain کا ایک راستہ ہے جو دکھایا گیا ہے اور بڑا openly اس کے بارے میں بات کی ہے لیکن وہ راستہ یہ ہے کہ اس میں آپ نے acknowledge کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے قصور کیا ہے اور جو cases ہیں یا جو آپ مجرم ہیں اور اس کے بعد پھر آپ اس ملک سے اگر جانا چاہتے ہیں تو دس سال یا اس کے بعد پیسے دے کر سیاست ختم ہو جاتی ہے میں تب آپ اپن ہوتا ہے یہ جدہ والی ڈیل نہیں ہوگی جس طرح پشلی گلی سے یا پتلی گلی سے نکلنے والا وہ سین نہیں ہے اس لئے مجھے میرے تو جو knowledge میں ہے وہ یہی ہے کہ plea bargain کا ایک راستہ ہے اس کے علاوہ پرائم منسٹر عمران خان نے categorically کہہ دیا ہے کہ کوئی NRO نہیں ہونے والا کوئی ڈیل نہیں ہونے والی اور کوئی ڈیل بھی نہیں ہوگی تو یہ صرف ایک window ہے جو open ہے اور اس میں یہی ہے کہ اس ملک کا پیسہ واپس کریں اور سب عوام کے سامنے confess کریں بتائیں acknowledge کریں اور پھر آپ جا سکتے ہیں اسے علاوہ اور کوئی نہیں ہے دوسرا ایک accountability پر صرف میں اتنا کہہ دوں کہ یہ انتقامی سیاست انتقامی سیاست کی جو باتیں کی جاری ہیں اس کو accountability اصل میں پاکستان میں ایک unique formula ہے ایک unique phenomena ہے صرف جو اشرافیہ یا جو ruling elite ہے اس کو لے کر کے اس لئے اس کو اتنا controversial بنایا جا رہا ہے کہ لوگوں کا اتبار اس پہ سے ختم ہو جائے جبکہ معاملات فرق ہیں معاملات یہ ہیں کہ یہ cases جو ہیں ان دونوں جو ہماری parties ہیں opposition کی leading people's party اور noon league یہ on record انہوں نے ایک دوسرے پر بنائے سارا دس سال آپ ان کی پرانی tapes اٹھائیں آپ سے زیادہ کس کو معلوم ہوگا ایک دوسرے پر یہ کاروائیاں انتقامی کہتے بھی رہے برملہ اس کا اظہار بھی کرتے رہے اور cases بھی ان کے دور کے بنائے ہوئے ہیں میں ایک ڈیٹ صرف reference کے لیے دے دتی ہوں جو خرشید شاہ صاحب کا معاملہ بھی ہے آپ 11 اپریل 2016 کی سپیچ ہے چودری نصار صاحب کی وہ on record ہے وہ اٹھا کے سن لیں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ناب میں cases اس وقت کس نے اور کونسی فائلز آئی تھی اور کس طریقے سے یہ ایک دوسرے کے لیے cases بنائے جاتے تھے ہاں وہ بناتے تھے پرشیو نہیں کرتے تھے آپ کا مسئلہ یہ پیچھے پڑ گئے ہیں بناتے تھے لیکن ناب کی گردن بند کر دی جاتی تھی اداروں کا ٹینٹوہ میں کہتے ہوں دبا دیا جاتا تھا کہ آگے process چلے نا کیونکہ cases ضرور بنایا ایک دوسرے کو ڈرائیا دھمکایا ضرور اور ڈیموکرسی کو جیسی بھی تھی بقول ان کے اس کو کہا کہ یہ ضرور چلے گی اب ایسا دنیا میں کیا نرالہ فورمولا ہو گیا دنیا چھوڑ کے میں کہتی ہوں پاکستان میں کہ جو ایک سال حکومت کو ہوئے پہلے دن سے انہوں نے کہا حکومت فیل ہو گئی اور اب سارے کٹھے ہو گئیں کہ اس کو گرانا ہے اس پہ بھی آتے ہیں ریزن ساری یہی accountability اس پہ بھی آتے ہیں چناب راجع عامر عباس صاحب یہ میرے ہاتھ میں ہے جو پوری statement ہے شیخ رشید صاحب کی انہوں نے کہا کہ پریس کانفرنس سے خضاب کرتے ہو شیخ رشید کا کہنا تھا کہ لوگ ان کی بات سن لیں معاملات تیہ ہو رہے ہیں پھر انہوں نے کہا انہوں نے سوال کیا لوگوں سے پریس رپورٹر سے کہ دو ماہ سے کسی نے سنا ہے کہ نواز شریف کی صحت خراب ہے باہر جانا ہے شیخ رشید میری پارٹی کا آدمی مذاکرات کی کامیابی کا زبردہ سامی ہے شیخ رشید میں لچک ہے نواز شریف کی زد کے ورے اسے معاملات خراب کر دیتے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ معاملات جو ہیں وہ ایک ریشنل ریزنبل طریقے سے سنا بھی آپ انہوں کو مطبع آپ کو کیا لگتا ہے کہ شیخ رشید صاحب چھوڑ رہے ہیں ایسے ہی سنسیشنل ریٹنگ بڑھا رہے ہیں ریٹنگ کانشنس ہے دیکھئے بات بڑی سمپل سی ہے ڈیل مانگ رہے ہیں اب ڈیل کے بارے میں کول نے بڑا کلیر بتا دیا کہ صرف آپ کے پاس جو راستہ ہے کانون میں وہ کانون میں آپ کے پاس راستہ ہے کہ جناب آپ نے جا کے پلی بارگین کرنی ہے پیسہ دینے دوسرا راستہ آپ کو کیا لگتا ہے کول کا تو اپنا حکمتی تاہیتی ہے دوسرا راستہ جو ہے وہ اگر پی ٹی آئی گورنمنٹ دیتی ہے کسی قسم کی نرو نرو is نیشنل ریکنسلیشن اوڈیننس it is in the form of an اوڈیننس کیا عمران خان کی حکومت کوئی اوڈیننس لائے گی نور خالی عمران خان کو نہیں ہے لوگ کہتے ہیں اور بھی اور بھی لوگ ہیں آپ جی جو بات ہو رہی ہے نا میڈیا پہ بار بار یہ پنجاب کی اصل میں جو گورننس ہے اس کو اتنا میڈیا ڈس کریڈٹ کر رہا ہے اور سیدھی طریقے سے انڈریکٹلی کہنے کی جیسے آپ نے بھی انٹرو میں کہا کہ جناب شاید شہباز شریف کا کوئی رول دن نظر آ رہا ہے کیوں کر رہا ہے میڈیا اصلہ کیا ہے کیوں کر رہا ہے میڈیا سارے کہہ رہے ہیں آپ بھی شامل ہو گئے ہیں میڈیا کے خلاف کیوں کر رہا ہے نہیں میڈیا کے خلاف نہیں ہوا میں دیکھ رہا ہوں کہ جو ایشیوز ہیں میڈیا اٹھا رہا ہے میڈیا اٹھا رہا ہے میڈیا اٹھا رہا ہے کیا وہ ٹیٹیاں نہ بھول گیا میڈیا کیا یہ جو دو مرلے کا ایک بیس گریڈ کے آفیسر کا واش روم نظر آیا اس پہ میڈیا بالکل قاموش ہے کیا وہ آصف علی زرداری کہ ہم کو تو ابھی میڈیا پہ نظر نہیں آرہا وہ جو فالودے والے کی اتنی باتیں ہوتی تھی وہ جو دیگر ہوتی تھی ان تمام کو پاسے پردہ رکھتے ہوئے جن کے ریفرنس آ رہے ہیں کیا باتیں کی جائے رہی ہیں ایک دو منسٹرز ہیں ان کے بارے میں کہ جناب اس کا یہ جو کہ فیوچر میں ابھی کوئی چیز ریکارڈ پہ نہیں ہے ایک پرسیپشن ڈیویلپ کی جاری ہے تو یہاں پہ ان کی جو گورنمنٹ ہیں انہیں دیکھنا ہے کہ انہوں نے کیسے ہینڈل کرنا ہے یہ بھی ایک دن کچھ اور بات کرتے ہیں یہ تو آپ نے الزام لگایا ہے یہ آپ نے انیلیسس دیا ہے اسے انیق ناجی صاحب کی طرف لے جاتے ہیں انیق ناجی آپ ٹیلیویشن میں بھی اپیئر ہوتے ہیں آپ لکھنے لکھانے والے بھی ہیں تجزیہ کار بھی ہیں کیسے آپ یعنی فیملی سے بھی آپ کا تعلق ہے جہاں انہی چیزوں پہ بحث ہوتی ہے جو یہ رادہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ میڈیا چیزوں کو اچھال رہا ہے بہت سے ایسے ایشیوز جو نون ایشیوز ہیں ان کو بہت بڑے ایشیوز بنا کے دکھا رہا ہے اور جو اس سے پہلے بہت بڑے بڑے ایشیوز سامنے آئے ہیں فالودے والا پینتے سرب کے ایکاؤنٹس آخر ان لوگوں نے ان پہ جو کرپشن کے الزامات ہیں آصف علی زرداری صاحب پہ نواز شریف صاحب پہ ان میں بھی ایک بہت سبسٹنس ہے ان کی یہ بات جو ہے وہ نہیں ہو رہی ہے تو میڈیا کا ایک انٹرسٹ ہے کیا میڈیا کا انٹرسٹ ہے کہ حکومت کو چیلنج کیا جائے اس سے میڈیا کی پاپولیریٹی میں اضافہ ہوتا ہے یا میڈیا کے کوئی اور ایک انٹرسٹ ہے اس وقت کیا ہے یہ معاملہ دیکھیں جی میڈیا کی جہاں تک بات ہے ابھی سندھ میں ایک جو ایک کتے کی بائٹ سے انجیکشن ویکسینیشن ایک بچہ جو ہے دس سال کا اپنی ماں کی گود میں سسک سسک کے جس طرح سے وہ شہید ہوا میں تو یہی کہوں گا سسکتا سسکتا ہوا جس طرح سے وہ گیا کیا میڈیا میں آپ نے اس کی یعنی آپ تک مجھ تک یہ بات کیسے پہنچی کراچی میں کچرے کا جتنا برا حال سکرینز پہ دکھایا گیا اور جتنا اس پہ شور مچا ہے مجھ تک آپ تک یہ بات کس نے اٹھائی اس کے علاوہ یعنی آپ یعنی میڈیا کا تو آپ اس نے تو ایشیوز لینے اور ایشیوز کو اٹھانا ہے مجھے بتائیے شواز شریف کے ساتھ کیا دوستی تھی میڈیا کی یا نواز شریف کے ساتھ تھی یا پرویز مشرف کے ساتھ تھی یہاں زیاہ الحد جس شہر سے میں بیٹھا بات کر رہا ہوں شاہی قلعہ میں یہاں پہ لوگوں کو آپ جانتے ہیں کہ برف کی سلوں میں بٹھا کے صحافیوں کے ساتھ کیا ہوا کوڑے ان کو مارے گئے تو یہ حکومت وقت کا میڈیا کے ایک خاص حصے سے ہمیشہ سشکوا رہا ہے اور یہ چولی دامن کا ساتھ ہے یہ ہمیشہ رہے گا لہذا اس بات کو یہاں پہ میں آپ کی شیخ رشید والی بات پہ جاتا ہوں دیکھئے یہ شیخ رشید صاحب وہی ہیں جو یہ کہا کرتے تھے ابھی الیکشن کمپین دوہزار اٹھارہ میں کہ بیگم کلسوم کی بیماری ایک ڈراما ہے بہانہ ہے یہ وہی شیخ رشید صاحب ہیں جو یہ کہا کرتے تھے کہ نواز شریف مریم نواز پاکستان کبھی نہیں آئیں گے یہ وہی شیخ رشید صاحب ہیں آپ جانتے ہیں جس زمانے میں یہ کہا کرتے تھے کہ میں نواز شریف کے قدموں کی خواہ ہوں اور رہی شباز شریف صاحب کی بات تو الہمرہ کی وہ ویڈیو بلکل تازی آپ کے حافظے میں ہوگی الہمرہ میں یہاں ایک فنکشن ہو رہا تھا پریزنٹ اسے آسو زرداری تھے اور شباز شریف جو ہے وہ نواز شریف کی موجودگی میں مسلم لیگ کے کارکنوں سے نعرے لگوا رہے تھے کہ زردگو زرداری گو اور وہ نواز شریف کی مرضی کے خلاف تھا لیکن بعد میں ہوا کیا کیا شباز شریف کی خواہش پوری ہو گئی تو جہاں تک یہ شیخ رشید صاحب یہ کہتے ہیں کہ وہ یعنی شباز شریف ان کی پارٹی کے آدمی ہے تو وہ پارٹی سے شیخ رشید صاحب کی کیا مراد ہے یہ بھی ذہن میں رکھے تو شباز شریف صاحب کا جو بیانیاں مقامت کا ہے شروع سے لے کے وہ چل رہے ہیں وہ وہاں سے یوٹر لینے کو تیار نہیں ہے نواز شریف جس بیانی پہ آج کھڑا ہوا ہے وہ وہاں سے یوٹر لینے کے لیے تیار نہیں ہے تو شباز شریف کا رابطے کرنا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اصل معاملہ جو ہے وہ پاور بسکلی آپ سارے چاروں کے چاروں جو میرے پارٹسپنٹس ہیں آپ سب نے شیخ رشید صاحب کے موقف کو رد کر دیا البتہ وہ یہ کہتے ہیں کہ شباز شریف صاحب میری پارٹی کے ہیں تو وہ بڑا مانا خیز قسم کا دیکھئے ڈاکس آب میں گزارشیں کرتے ہیں میں صرف اتنی گزارش کروں کہ اس کا نوٹس عمران خان کو لینا ہے اگر وزیر آزم اس باتوں کو مسلسل نظرانداز کر رہے ہیں اگر نور کر رہے ہیں تو وہ خود اپنی پارٹی میں کیبلٹ میں انتشار کا سبب بنیں گے اچھا کمل اس پہ ذرا قوکلی بریک سے پہلے کہہ دیں کہ اس کا نوٹس عمران خان کو لینا ہے ریلوے منسٹر جو کچھ کہہ رہے ہیں دیکھیں عمران خان صاحب نے ابھی جب کشمیر کا جلسہ ہوا مظہر فراباد میں انہیں کلیرلی تین لف کہہ دیئے کہ این آر او نہیں ملے گا اب شیخ رشید صاحب کی اپنی جماعت بھی ہے میں ان کی بہت رسپیکٹ کرتی ہوں ان کی انفرمیشن ہوگی کوئی نہ کوئی ہمیں تو جو کلیرلی پتا ہے وہ یہی معلوم ہے کہ پلی بارگین ایس دی اونلی آپشن اوپن جو سب نے کہی ہے جو پرائم نسٹر نے خود بھی کہی ہے اس کے علاوہ کوئی اور فرنٹ دور سے یا بیک دور سے کوئی ڈیل ہونے کے چانسز نہیں ہیں کوئی چانسز نہیں ہیں ناظرین ایک بریک کی طرف ہم بھڑڑ ہیں اسے پہلے میں آپ کو یاد کروا دوں کہ چار تاریخ کو سابق صدر جناب آصف علی زرداری صاحب پہ فرد جرم اور ان کے ساتھ فریال تالپور صاحبہ جو ان کی ہمشیرہ ہیں ان پہ فرد جرم آئید ہو رہی ہے اور جو پچھلی پیشی تھی اس میں پہلی دفعہ غالباً آصف علی زرداری صاحب انتہائی پریشان اور متفکر نظر آ رہے تھے ان کا ٹیمپر بھی لوز ہو رہا تھا تو لگتا ہے کہ اس معاملہ میں خاصے سیریس لگتے ہیں سات تاریخ کو سات اکتوبر کو نواز شریف صاحب ایک بار پھر اسلامباد ہائی کورٹ کے سامنے آئیں گے ان کی مطبعہ تاریخ لگی بھی لیکن جو بہت مانا خیز بات تھی خاجہ حارس صاحب کی انہوں نے کہا میں تین مہینے تک دلائل دوں گا اگر وہ تین مہینے تک دلائل دینے کی بات کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ فوری طور پر باہر جانے والا کیس تو یہاں پہ نہیں بنتا لیکن یہ وہ ساری صورتحال ہے جب راجز صاحب کہتے ہیں کہ میڈیا جو ہے وہ اٹھاتا ہے چیزوں کو تو حکومت نے میڈیا ٹریبنلز کی بھی بات کر دی ہے حکومت میڈیا کے لیے الگ سے عدالتیں بنانا چاہ رہی ہے کیا اس سے معاملات بہتر ہو جائیں گے میڈیا ڈھر جائے گا ایک بریک کے بعد ناظرین ویلکم بیک میں اچانا تو چاہتا ہوں ملک احمد خان صاحب کی طرف لیکن خان صاحب آپ کی اجادہ سے صرف دو منٹ مجھے دے دیں میں یہاں پہلے تھوڑا راجہ آمیر عباس صاحب کے ساتھ دو دو ہاتھ کر لوں یہ آپ نے کہا کہ میڈیا ہے سارا کچھ کر رہا ہے یہ جو عدالتیں حکومت بنانے چلی ہے ٹریبنلز اس کی ضرورت ہے دیکھئے میں ذاتی طور پہ جو ہوں میں نہیں سمجھتا کہ ٹریبنلز کی ایس سچ کسی قسم کی ریکوائرمنٹ ہے اگر حکومت کچھ سمجھتی ہے کہ میڈیا کچھ بھی آ کے میڈیا پہ بات کر رہا ہے تو دیش شوڈ بی سمارٹ اناف کہ یہ اپنی جو میڈیا کی ٹیم ہے وہ ایسی لائے کہ جو ان کو انہی کی زبان میں انہی ان کے پاس زیادہ فیکٹس ان فگرز ہیں اور وہ آ کے ان سے کاؤنٹر کریں اور آ کے لوگوں کو بتائیں کہ گراؤنڈ پہ کیا چیز ہے اصل کیا ہے ایم سوری ٹو سی کہ کمل بیٹھی ہوئے ہیں لیکن ان کے جو ری بریزنٹیٹیوز آتے ہیں دے آر ویک یہ ان کا اس انداز میں شاید ٹیکل یا جواب نہیں دے باتے تو تیاری کر کے نہیں آتے آپ لوگ تو آئی بلیو کہ اس کا جو راستہ ہے اگر حکومت نے دیکھنا ہے یہ ٹرگونل سے کیا ہوتا ہے تو کمل آپ لوگ تیاری کر کے نہیں آتے اور میڈیا کے لئے آدالتے بڑا رہے ہیں میں تو تیاری کر کے آتی ہوں ماشاءاللہ ان کو میں نے دیکھا number of programs شیز ماولیس تین کیو بھائی مہ جی میں صرف آپ کو اتنا بتا رہی ہوں کہ ٹرگونلز کا صرف مقصد یہ نہیں ہے کہ جو سپوکس پرسن آرے وہ تیاری کر کے آئے اس کا مقصد یہ ہے کہ انکرز بھی تیاری کر کے آئیں اور فول ریسرچ کر کے آئیں ٹرگونل صرف انکرز کے خلاف بننے میڈیا اور کوئی نہیں انکرز کے خلاف بننے میڈیا کے دیکھیں میڈیا کے پروگرامز میں اب آپ میں لیڈنگ انکرز کی بھی بات نہیں کری میں بہت زیادہ چینلز میں کئی مطلب جن جن کے پاس آپ جاتی ہیں ان کے خلاف نہیں آپ میں تو جی آلماس اب کے پاس ہی جاتی ہوں میں ہر چینل پر جاتی ہوں اسی لید ہم نے آپ کو بھی بلائے تھانکیو بھائی مچ لیکن صرف مقصد سارا یہ ہے کہ ایک چیک ان بیلنس کہیں نہ کہیں ہونا چاہیے ہم نے بھی کمپلینٹس کی مہت صاحب آپ جانتے ہوں گے زمانے سے ہم لوگ سیاسی اس میں ایفرٹس کر رہے ہیں میں نے کل بھی ایک پروگرام میں ریفرنس دیا تھا بڑا چھوٹا سام میں صرف اسی پر فوکس نہیں کروں گی اب ہماری جب کئی خواتین کے نام آئے اس میں ریزارف سیٹس کے لیے لسٹوں میں کس کس قسم کی کریکٹر اساسینیشن ہو گئی تو پیمرا موجود ہے لیکن کئی ایسے معاملات ہیں جی لیکن اس طریقے سے اگر ٹریبنل ہوں تو میرا خیال ہے کہ وہ افیکٹیو ہو سکتا ہے ایک فورم ہے جو بہتر ہو سکتا ہے میں آپ کو ایک بات بتا دوں آج پیپلز پارٹی اور نون لیگ دونوں چیک چیک کے رو رو کے کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نیاب کے کئی کمانین ہیں جن کے امنیمنٹ ہونی چاہیے تھی جب دونوں موجود تھے دس سال تو نہیں کی دو تہائی ان کے پاس مجورٹی تھی احمد صاحب کی حکومت کے پاس انہوں نے نہیں کی تو جو چیزیں اگر well thought طریقے سے ہو جاتی ہیں اور اداروں کی اپنی accountability بھی ہوتی ہے اداروں میں ایک اچھے standard set ہوتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی کو اندر باند کرنا ہے یا ان پر cases چلانے ہیں یا کسی کا بیڑا غرق کرنا ہے basically یہ ہے کہ کوئی check and balance ہونا چاہیے پوری دنیا میں ہے اب پوری دنیا میں defamation کے laws ہیں اور بڑے strict laws ہیں آپ کوئی ایسی کتاب publish نہیں کر سکتے کسی کا نام لے کے reference دے کے کہ جب تک آپ اس کو verify نہ کرائیں اور اگر defamation کا case ہو جائے تو ٹھیک ٹاک بندوں کا بیڑا غرق ہوتا ہے پھر ایک صرف last کہوں گی پھر ریحام خان جیسی کتابوں کے reference جو ہے نا وہ parliament میں discuss نہیں ہوں گے ملک احمد خان صاحب آپ لوگوں سے بڑی گلتی ہوئی آپ لوگ اگر میڈیا کے خلاف عدالتیں اور tribunal بنا دیتے تو یہ دن ہی نہ آپ کو دیکھنے پڑتے جی ڈاکٹر صاحب دیکھیں میں میں نے کل بھی اتفاق ایسا ہے جس کا کمل دے رہی ہیں میں کل اسی پروگرام میں ان کے ساتھ تھا اور میں نے ان کے ساتھ ہم نے دو باتیں رکھی میں نے کہا میڈیا کو ایک تو ہے نا کہ regulate آپ نے کرنا ہے ایک ہے کہ آپ نے میڈیا کو کنٹرول کرنا ہے اچھا اگر آپ نے regulate کرنا ہے تو regulation کے لیے بھی تک آپ نے دو model ایک پہلا جو فواد فورمولا تھا کہ وہ کوئی ایسی authority create کریں گے جس میں تمام میڈیمز میڈیا کے چاہے وہ print کے ہیں electronic کے ہیں even کہ digital میڈیا کو بھی وہ اس میں اسی embed میں لانے کی بات کر رہے تھے اور ایک complaint authority بنا کے وہاں پر redressel کی بات کر رہے تھے وہ فورمولا بھی scrap ہوا اب یہ جو tribunals کی بات کی تو اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جتنے بھی جیت صحافی ہیں جتنے بھی بڑے نام ہیں ای پی این ایس میں ہیں یا سی پی این ای میں ہیں آپ ان کا اس پہ انپورٹ دیکھ لیں آپ کے پاس انیق بیٹھے ہیں ان کے والد محترم پاکستان کے بڑے صحافیوں میں سے ایک ہیں میں نے ان کا بھی چند دن پہلے اس پہ ان کا point of view بھی دیکھ لیا کہ ہے تو اس کو ایک black law کے ساتھ تشبیح دی جا رہی ہے اچھا اس پہ پاکستان broadcasters association کا point of view بھی سامنے آ گیا کہ کیا ہے تو جتنی نمائندہ جماعتیں صحافیوں کی ہیں ان کا تو یہ موقف ہے کہ this will be a bad law اچھا آگے بات آگئی کہ جس deformation کی بات کمل کر رہی تو یقین جانے کہ طریقے انصاف کے کمو بیش کوئی سو سوہ سو کے قریب ایسے نام ہیں جو تشلے چھ سال سے ہم کسی نہ کسی حوالے سے electronic میڈیا پہ دیکھ رہے اور جتنے نام ہیں ان میں سے exception to one or two میں نے کمل کو کبھی یہ نہیں کہ یہ بیٹھیں ہیں تو میں میری اس منطق کے اعتبار سے ساری پی ٹی آئی جیلز میں ہونی چاہیے پھر تو کیونے نظر سوائے پگنیاں چھالنے کے اور کیے کچھ نہیں اچھا مطلب یہ تو آپ کی ٹھیک ہے تو انیک ناجی صاحب دوسری طرف سے یہ بھی الزام ہے کہ ہم جو میڈیا کے لوگ ہیں اپنے بارے میں کوئی بھی قانون سازی اور لیجسلیشن جو ہے وہ نہیں ہونے دیتے گزشتہ کئی حکومتوں نے مشرف سے لے کے اس کے بعد زرداری صاحب کی حکومت نے پھر نواز شریف کی حکومت میں اور پی ٹی آئی کی حکومت میں ہمیشہ میڈیا کو ریگولیٹ کرنے کے لیے یہ کہیں کنٹرول کرنے کے لیے قانون بنانے کی کوشش کی کوئی ایک ڈسپلن کرنے کی کوشش کی لیکن اس میں میڈیا نے وہ ہونے نہیں دیا بات ہوتی ہے اور وہاں سے ان کو ڈیکلیئر کر دیتے ہیں ٹیلی ویژن کی اوپر بیٹھ کے حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ پبلش ٹیلی ویژن کے جو پروگرمز ہیں جو کرنٹ ایفیرز کے پروگرم ہیں بنیادی طور پر اصولی طور پر یہ پروگرم پبلشڈ اور نون انفرمیشن کو ڈسکس کرنے کے لیے ہیں ڈسکلوزرز کرنے کے لیے نہیں ہیں کیا کہیں گے آپ دیکھیں ڈاکٹر صاحب جہاں تک تو اصولی بات ہے میڈیا کی اس کی جو کارکردگی ہے اور اس کا جو میار ہے اس وقت اس کو دیکھ کر آپ آسانی سے میں یہ گزارش کر سکتا ہوں کہ پیشاور یعنی ایک جو پروفیشنل جنرلسٹ ہے یہ ریلیونٹ سوال ہے ریلیونٹ سوال ہے ذرا کمل کو کمل کو اس کو ریسپونڈ کمل جب پاکستان ٹیلیویشن کو پی ٹی وی کو جہاں آپ لوگوں سے پیسے لیتے ہیں سات آٹھ دس آرہ روپیہ جو ہے وہ ٹیکس پیر کا آپ دلیتے ہیں پی ٹی وی کو جب اس کو ایک سال میں اس کے سٹینڈرڈ کو نہیں کر سکے بلکہ لڑائی ہوتی لی انفرمیشنل منسٹر پی ٹی وی چیئیمین ایم ڈی پی ٹی وی کیا کچھ نہیں ہوا ایک سال میں اگر پی ٹی وی ہی کو حکومت مینیج نہیں کر سکتی تو باقی بار سوارے میڈیا کو کیا حکومت نے ریگولیٹ کرنا ہے دیکھیں I agree to it اور میرے خیال میں اداروں کا جتنا بیڑا غرق کیا گیا ہے ہم نے تو بچپل میں صرف پی ٹی وی دیکھا تھا اور اسی کو دیکھتے ہوئے بڑے ہوئے تھا اس کے بعد یہ چینل تو آپ ٹھیک کریں میرے اگر اختیار میں ہو تو ضرور کرو لیکن جن کے اختیار میں وہ کر رہے ہیں دو منسٹر آپ کیا چکے انفرمیشن منسٹر جی انفرچنیٹلی جو منسٹر فور انفرمیشن اس کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ صرف پی ٹی وی کے لیے انفرمیشن آئے منسٹر فور پی ٹی وی لگتا ہے وہ کم اور انفرمیشن کا تب صوری الٹا بول گئی ہوں کہ پی ٹی وی کا منسٹر لگتا ہے اور انفرمیشن کا کم لگتا ہے لیکن اب جو میرے نالج میں ہے اس پہ کام ہو رہا ہے اور کافی حد تک اس کو فائنلائز بھی کیا گیا باقی میرے خیال میں میڈم فردوس آشک آوان is the relevant person جو اس کے exact details آپ کو بتا سکتی کیونکہ میں سٹانڈنگ کمیٹی فور انفرمیشن اور براڈکاسٹنگ کی بھی میمبر ہوں تو اس میں ہم اکثر اس کے اوپر ایجنڈاز ڈسکس کرتے رہے ہیں لیکن انفرچنیٹلی ہمارے جو میاں صاحب میاں جاوید صاحب انہوں نے اب کافی دنوں سے سٹانڈنگ کمیٹی کی میٹنگ ہی نہیں بلائی ہے اس بارے میں کیونکہ ان کا بھی وہ ہی تقاضہ ہوتا ہے کہ جی میٹنگ تب ہی ہم بلائیں گے جب پروڈکشن آرڈر پہ زرداری صاحب آ جائیں یا پروڈکشن آرڈر پہ کوئی اور میمبر آ جائیں تو اس لئے ہم لوگ پر معاملات سے کافی حد تک کئی دفعہ ہماری جو لاسٹ ایک میٹنگ ہوئی تھی اس میں ٹھیک تھاک پھر بعد میں میڈیا کے لوگوں نے آپس میں ہنگامہ کر لیا تھا اور میڈم فردوس آچے کبان اور ہم سارے میمبرز نے بڑی کوشش کی تھی کہ ان کو تھوڑا سا کول ڈاؤن کریں تو اس کے بعد دوبارہ سے میٹنگ نہیں ہوئی ایشیوز جو ہیں وہ نیچے کے لیول پہ سٹاف کے اپنے بھی بہت سارے ایشیوز ہیں گورنمنٹ ان کے آگے پروپوزل رکھتی ہے وہ سٹرائک پہ چلے جاتے ہیں کہ نہیں ہم نے یہ ایکسیپٹ کرتے تو یہ ان چیزوں کو اوور کم کرنا ہے اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو سٹارنگ کمیٹی کے میمبرز ہیں وہ ساری پارٹیز کے ان کو سارے ان کو مل کے زور لگانا پڑے گا کیونکہ ادارہ سب نے خراب کی ہے ملک احمد خان سب بھی سن رہے ہیں راجہ آمیر سب کیا بجا ہے کہ جو بھی حکومت آتی ہے جب وہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو وہ پاکستان ٹیلیویجن کی ریفارم کی اس کو ری سٹرکٹر کرنا اس کو امپروو کریں گے بہتر کریں گے بغیرہ وارہ بڑی باتیں کرتے ہیں مجھے یاد ہے جب پی پی کی گارمنٹ تھی تو پی ایم ایلن کے منسٹر نام لینا مناسب نہیں ہوگا جو بعد میں بڑے امپورٹنٹ لوگ مجھے کہتے ہوتے تھے کہ جب ہم آئیں گے آتے بھی نہیں تھے کہتے تھے آنے کی جگہ نہیں ہم آئیں گے تو اس کو فکس کریں گے پھر وہ آئے اور حالات خراب کر دی پی ٹی وی کے اب ان کی حکومت آئی ہر حکومت جو ہے وہ پی ٹی وی سے عشق میں گرفتار ہوتی اس کو پوزیس کرنا چاہتی دیکھیں اگر ہم پرانی گورنٹ دیکھتے ہیں ایک تو جیسے کچھ ادارے آپ دیکھ لیں چاہے وہ پی ٹی وی ہے چاہے وہ پی آئے ہے چاہے وہ دوسرے ہیں یہ وہ ادارے بن چکے ہیں کہ جہاں پہ جو پولٹیکل گورنٹس ہیں یہ چاہتی ہیں کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے ان اداروں میں یہ اتنے بڑے ادارے ہیں کہ اپنے لوگوں کو ایڈجسٹ کریں سب سے بڑی بات آتی ہے کہ یہ اپنے دوستوں کو اپنے ساتھیوں کو آپ کو اس میں بھی یاد ہے جس کا سپریم کورٹ میں ہوا تھا کیا نام تھا اتاول اتاول حق قاسمی صاحب ان کو کس انداز میں ایڈجسٹ کیا اس سے پیچھے اگر آپ ٹریول کرتے ہیں تو بہت سے بڑے بڑے نام ہیں جن کو پی ٹی وی میں دوستی کی بنیاد پہ یا کسی سیاسی گورنمنٹ کے ساتھ تعلق کی بنیاد پہ ایون آپ کے اپنے میڈیا کے لوگ ہیں جنہیں ایڈجسٹ کیا گیا اور لگایا گیا اور اسی انداز میں ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس گورنمنٹ میں بھی جو جھگڑا ہو رہا تھا جو آپ نے ابھی بات کی وہ بات ہو رہی تھی کہ جو اب پی ٹی وی کا ہیڈ کون ہوگا کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ پی ٹی وی میں پہلے ایم ڈی ہیڈ ہوتا تھا پھر چینج کیا گیا پھر آپ نے ایک جیئے من کو لے آیا پہلے تو ایکس آفیشو سیکٹری انفارمیشن ہوا کرتا تھا تو پی ٹی وی کی طرف پروریٹی نہیں ہے آپ کی پروریٹی ہے کہ جناب آئلنڈ گیس کی پروریٹی ہے آپ کی پروریٹی ہے الین جی کی پروریٹی ہے یہ چیزیں ہیں لیکن اگر آپ نے واقعی میڈیا کو اور یہ جو باتیں ہوتی ہیں ٹربیونل سے زیادہ بالکل آئی اگری فید ملک صاحب کے ٹربیونل سے زیادہ اگر آپ نے کچھ کرنا ہے تو وہ آپ پی ٹی وی کو درست کیجئے اور نمبر ٹو ایک میٹنگ بلائیں جس میں یہ مالکان اصل ڈرٹی رول جو ان سے ہے اس میں ان کا بڑا رول ہوتا ہے کہ یہ جو پالیسی دیتے ہیں اور انفورچنیٹ لے ہمارے میڈیا میں یہ جو سینئر انکرز ہیں یا جو ہمارے میڈیا میں جو بھی آپ یہ جنرلز ہیں جن کو ہم جنرلز کہتے ہیں ان میں جو ایشو ہے کہ اگر آپ مالکان کی لے کے لائن چلیں گے تو مالکان کا یہ ہوتا ہے کہ ان کے بزنس انٹریس ہیں تو تھوڑا سا دیکھئے کہ یہ میڈیا ہاؤسز جو ان سے ہیں ان کو تھوڑا سا ٹیکنیکلی ریگولیٹ کریں کہ یہ جو ان سے ہیں پالیسیز لے کے نا چلیں اور نیوٹرل ہو اور اس قسم کے تھوڑا سا چیک ضرور دیکھئے یہ جو ریگولیٹرز ہوتے ہیں تمام ادارے میں آپ کے نیپرا میں ہیں آپ کے آئل میں ہیں آپ کا جو بھی ادارہ ہے اس کے اوپر ایک ریگولیٹر ہے تو ریگولیٹر کا کام ہے کہ وہ مالکان کو بھی دیکھے اور اس کے بعد دیکھے کہ اگر 180 کوئی چینجز آتی ہیں تو یہ all of a sudden کیا یہ چینجز کی وجہ ہوتی ہیں یہ سٹیٹک نہیں ہوتی یہ وہ چیزیں ہیں جو ریگولیٹر اس میں مالک احمد خان صاحب کا پرسپیکٹر دلوں بلک صاحب ریگولیٹر ٹیلیویشن کو میڈیا کو پرائیوٹ ٹیلیویشن چینلز کو سیکلیٹ ٹیلیویشن چینلز کو ریگولیٹ کریں اس کی خواہش تو ہر حکومت میں پائی گئی ہے لیکن کوئی حکومت بشمول آپ کے پی ٹیلیوی کو فکس نہیں کر پائی تو اگر پی ٹیلیوی جو اپنے گھر کی یعنی سامنے یعنی کانسٹیوشن ایونیو میں سیکیٹریریٹ کے سامنے پچاس فٹ پر جو پی ٹیلیوی ہے اس کو جب ٹھیک نہیں کر سکی کوئی حکومت تو باقی پرائیوٹ میڈیا کو کیا کر رہا ہے صاحب میں یہ راجہ صاحب کی میری گورنمنٹ ہے یا آج کسی اور کی گورنمنٹ ہے پی ٹی وی تو بس ایک سرکاری نشر نہیں ہوتے اور یہ بات ریزولفڈ ہے تیہ ہے کہ اگر آپ نے میڈیا کو ریگولیٹ کرنا ہے تو اس کے لیے سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ کیے بغیر آپ نہیں کر سکتے جیسے میں نے آپ سے پہلے ذکر کیا اپنے سی پی ای نی بروڈکاسٹرز اسوسییشن ان سب کا ذکر کیا آپ ان کو آن بورڈ کرنے کے بعد پہلے ہم نے سیلف ریگولیشن کے ایک ریجیم دیکھی جس نے ہم نے کہا کہ اگر کوئی بھی ریگولیٹری ریجیم آپ نے بنانی ہے تو وہ سیلف سیلف ڈیوائز ہوگی آپ خود بتائیں کہ آپ کیسے اس کو کریں گے کس طریقے سے کریں گے اور کیا کریں گے یہ ساری بات آپ اس طریقے سے دیکھنے کے بعد بتا سکتے ہیں لیکن ایکچولی ہوتا کیا ہے کہ جب آپ احس میں جاتے ہیں تو حکومت تنقید کو برداشت نہیں کرتی حکومت یہ حق سمجھ رہی ہے آج اپنا کہ میں تنقید کو خود کروں ان کے خلاف کروں جو کہ پریویس گورنمنٹ تھیں اور آج اپنی انکمبنسی پہ اگر کوئی سوال اٹھے جیسے میں اگین ایویل ریفر ٹو ایلیٹ کہ اگر آپ کے پاس ڈاک بائی ویکسین نہیں ہے اور اگر میڈیا دکھا دے ستر سال سے دیہات میں کراچی تو اس وقت میڈیا کی وجہ سے سامنے بات آگی نا ستر سال سے دیہات میں بشمول میری حکومت کے بشمول کسی اور کی حکومت کے کسی ایک دیہات میں ڈاکٹر صاحب کچھرا اٹھانے کا کوئی بندوبست نہیں ہے جہاں پر جس نے تنکا ویسے بھی پیپل آر لیوینگ آن اوپن ہیپ اگر میڈیا کل کو یہ دکھائے گا تو کیا یہ تنقید ہوگی بالکل صحیح ہے مجھے ایک بریک کی طرف جانا ہے بریک سے جانے سے پہلے میڈیا کے ٹاپک پہ کہوں گا کہ بہت بڑا جو اشیو ہے میڈیا کے لو سٹینرڈز کا اس کا تعلق ریٹنگز کے ساتھ ہے ریٹنگ کا صرف ایک ہی ادارہ ہے جس کو کہ انڈسٹری مانتی ہے اگر کم از کم تین ریٹنگ ایجنسیز ہوں تو ایک کمپیرٹیو انڈسٹری سامنے آئے گا ان ریٹنگز کو اخباروں میں چھپنا بھی چاہیے تاکہ لوگوں کو سمجھ آسکے کہ جس کو ہائی ریٹنگ کہا جا رہا ہے جس کو کالیٹی سمجھا جا رہا ہے وہ درحقیق کس قسم کا پروگرام ہے کس قسم کا میٹیریل ہے اور پھر جو ریسپونسیبیلٹی ہے ہماری کارپیٹ ورل کی اگر آپ کہیں چیف ایکزیکٹرز کو سیمینا آر کانفرنس پر سونے تو پاکستان کی بڑی کمپنیوں کے لوگ کہتے ہیں کہ میڈیا بڑا کراپ ہے سنسیشنلزم مچاتا ہے لیکن پاکستان کی جو کارپریشنز ہیں جو مین ایڈوٹائزرز ہیں آٹھ دس مین انہوں نے کبھی اپنی کارپیٹ سوشل ریسپونسیبیلٹی میں یہ نہیں سمجھا کہ آپ کو کالیٹی کانٹنٹ کو پروموٹ کرنا چاہیے اور سنسیشنلزم کو اور بے ہیائی کو اور فضول چیزوں کو جس کا نہ سر ہے نہ پیر ہے کانسپسی تھیوریز کو انہیں پروموٹ آپ کو نہیں کرنا چاہیے تو یہاں سب کا فیلئر ہے گارمنٹ کا بھی فیلئر ہے ریٹنگ ایجنسی کا بھی فیلئر ہے انڈسٹری کا بھی فیلئر ہے اور سب سے بڑی ریسپونسیبیلٹی جو ہے وہ کارپیٹ سوشل ریسپونسیبیلٹی ان کمپنیز کی جو کہ فیڈ کرتے ہیں ایڈورٹائزمنٹ ان سے کنے کسے سینے آج تک سوال پوچھا ہی نہیں ہے وہ اس بحث میں شامل ہوئے ہی نہیں ہے بریک لیتے ہیں بریک کے بعد دیکھتے ہیں پھر واپس آتے ہیں سیاست کی طرف آفٹر بریک ناظرین ویلکم بیک ناظرین اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں تو مسلسل ٹکر چل رہے ہیں کہ مولانا فضل رحمان کی اور پی ایم ایلن کے پریزیڈنٹ شہباز شریف صاحب ان کے درمیان ایک ملاقات ہو رہی ہے یہ ملاقات کس چیز کی ہو رہی ہے مولانا اسلام بات میں دھاوا بھی بولنا چاہتے ہیں ملک احمد خان صاحب یہ کیا ملاقات ہو رہی ہے اس میں کیا اہمیت ہے کیا کرنا چاہ رہے ہیں آپ لوگ بل کے دیکھیں ملک احمد خان صاحب جو آپ نے ملاقات تو لا محالہ جو سیاسی صورتحال ہے اس پر ہے بسکشن کرنے کیلئے جو مولانا مانگ مارچ یا جو بھی اس کو آپ نام دیں اسلامباد کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں اس پر بھی بات چیز ضرور ہوئی ہوگی حکومت تار کردگی عوامی مشکلات کے حوالے سے جو اس وقت ایک بیچینی پائی جاتی ہے جو مہگائی کا طفان ہے مام دولانس کے ایشوز ہیں فورن ریلیشنز کے جو ایشوز ہیں کشمیر کے جو معاملات بہتر بات چیز ہوئی ہے سر یہ تو رہنے دیں سر مولانا کشمیر کمیٹی کے اوپر بیٹھے رہے خزانے کا سام بن کے انہوں نے کشمیر کا بیڑا غرب کر دیا مولانا نے کشمیر پہ کیا بات کر لی ہے مولانا بچانے میں میں بتاتا ہوں سر آپ کو بڑا کلیرلی بتاتا ہوں مولانا کو تو ڈلی پہ ہی تھی نا جائی سنے سنے تو سہی نا مولانا کشمیر کمیٹی کے چیرمن رے ان ستر سالوں میں ہندوستان پاکستان کے حکمت اعملی تھی نا کہ اس کے جو متنازع سٹیٹس تھا اس کو چینج کر کے اپنی یونین کا حصہ ڈیکلیر نہیں کیا آج ہو گیا کبھل کب کچھ سوال تو ہیں اور میں آپ کو ڈاکٹر سب یہ بھی کہہ دوں دیکھیں سنے اور میں آپ سے یہ بھی کہہ دوں میں آپ سے یہ بھی کہہ دوں ملک سب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ مولانا کشمیر کمیٹی کی ہے ہیڈ سے مولانا کے کاف کی وجہ سے ہندوستان میں وہ نہیں کیا جو آپ نے نہیں جو میں زمدن آپ نے بات کی تو میں نے اس کا زمدن جواب دے دیا لیکن میں آپ سے یہ دوں کہ میں ایک سٹونچ ایڈوکیٹ ہوں اس چیز کا کہ ترنے کی تیاست سے میں یقین نہیں رکھتا میں اپنی پارٹی میں بھی یہ آواز رکھا ہوں آپ کی پارٹی کا موقف ہے کیا مولانا کے ساتھ مولانا تو ایک مطلب ایک ہارے وے کینڈیڈیٹ ہے ان کا تو کوئی اس وقت مطلب ان کا تو کوئی پولٹیکل فیوچر نظر نہیں آتا نہیں دیکھو پارٹیستان کی جتنی آپوزیشن جماعتیں ہیں وہ مولانا کے ساتھ اس وقت ایک ایک نیگوشیشنز میں انگیجڈ ہیں مولانا اس جورنمنٹ کے خلاف ایک پوزیشن لے چکے ہیں وہ اپنے لیے سپورٹ مستر کرنے کے لیے پیپلز پارٹی سے مسلم لیگ سے اور باقی تمام اپنے روابط جو ہیں انہوں نے قائم رکھیوں میں ہیں وہ ڈیٹ کا بھی اعلان آج کا کر دیں گے کرنے والے ہیں کر دیں گے کہ کیا ہے لیکن اس سب کے ساتھ میں ہوں بات کہنا چاہ رہا ہوں لیکن جب تحریک انصاف اسلام آباد میں دھرنا دے کر حکومت ٹوپل کرنے کی بات کر رہی تھی تو میں ان کا سب سے بڑا ناکستہ آج وہی دھرنا دے کے میں ان کی حکومت ٹوپل کروں تو میں اپنی جماعت کے اندر بیٹھ کے کشی کر کے دارالحکومتوں پر جتھا بندی کر کے حکومتوں کو گرہ جائیں بلکل ذرا رکھیں میرے ساتھ کمل کو جواب دینے اس کا ہے کمل اخلاقی طور پر تو آپ یہ کہہ نہیں سکتے کہ مولانا کوئی غلط چیز کر رہے ہیں مولانا کہتے ہیں الیکشن ٹھیک نہیں ہوا وہ ایک لشکر کشی کر رہے ہیں مالک صاحب کہتے ہیں کہ آج کشی آپ نے بھی کی تھی تو مولانا جو یہ لشکر لے کر آ رہے ہیں آپ لوگ خوف زیادہ ہیں ڈرے ہوئے ہیں بڑا سخت دیکھیں مولانا بالکل ہائی مورل گراؤنڈ پر یہ بات نہیں کہہ سکتے میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ وہ غلط کر رہے ہیں آپ کیسے صحیح تھے وہ کیسے غلط ہے میں صحیح اس طرح تھی اور میری جماعت اس طرح صحیح تھی کہ ہم نے پہلے وہ سارا معاملہ کامپیٹنٹ فورمز پر اٹھایا ہم نے سارا لیگل ڈیو کورس اٹھایا ہم نے الیکشن کمیشن میں داندلی کے ثبوت جمع کرائے ایک پٹیشن مولانا اپنے حلقے کی دکھا دے اگر الیکشن کمیشن میں انہوں نے جمع کرائی ہو یا کسی ان ساری جماعتوں میں سے کسی نے کسی ایک حلقے میں اس الیکشن کے خلاف کوئی داندلی کے ثبوت جمع کرائے ہو تو آپ مجھے بتا دیں میں سامنے بیٹی ہوں میرے علم میں نہیں ہے واترلو جو ہے نا عمران خان کا وہ ہے یہ عثمان بزدار عثمان بزدار ہی لے ڈوبیں گے عمران خان اور کیا ہوا کہ اگر وہ نہ لے ڈوبیں اور نکل آئے باہر دیکھیں چانس ہے اس کا دیکھیں وہ آپ میں میرے خیال میں عرف عام میں وہ دو منڈکوں کی سٹوری نہیں سنی ہوئی ہے جن کو ڈوبنے کے ڈر سے جب انہوں نے ہاتھ پاؤں ہلانے شروع کیے تھے تو مکھا نہ آگیا تو اس پہ چڑھ کے وہ باہر نکل آئیتے ہمیں نہیں لگتا ہمیں نہیں لگتا کہ حکومت کو اتنی جلدی کہیں جانے والی ہے مسائل حکومت کے بات ہیں حکومت کا اصل مسئلہ سیاسی نہیں ہے حکومت کا اصل مسئلہ اکنومک پرفارمنس کا ہے عمران خان کی حکومت اگر اگلے تین سے چار ماہ میں چیزوں کو اٹرن اراؤن کر سکے گی انٹرس ریٹ کو نیچے لا سکے گی انڈسٹری کو چلا سکے گی تو پھر یہ حکومت چل پائے گی بہت شکریہ ناظرین پھر آپ سے اگلے ارتے ملکات ہوتی بہت شکریہ